میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم مومن بدو کی پوجہ کرے اس سے تو شیطان مایوس ہو گیا اس سے تو شیطان مایوس ہو گیا کہ مسلمان بدو کی پوجہ کرے لیکن شیطان اس بات سے پر امید ہے کہ ان کے درمیان میں نفرتیں ان کے درمیان اختلافات ان کے درمیان بدگمانیاں پیدا کرے اس سے شیطان مایوس نہیں ہوا چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والوں کے درمیان ایک بات پھیل جائے گی کہ جی فلا نے ایسا کیا ہے اس سے کہہ گا وہ اس سے کہہ گا پھر لوگ یوں کہیں گے بھئی یہ بتاؤ یہ بات کہاں سے چلی کس نے کہی سننے والا کہے گا ہاں میں ان صاحب کو شکل سے جانتا ہوں نام سے نہیں جانتا ایسے مزرگ ہیں ایسی داری ہیں ایسا شکل ہے سامنے آئیں گے میں پہچان دوں گا بتا دوں گا کون ہیں نام سے نہیں جانتا انہوں نے یہ بات کہی ہے حدیث میں آتا ہے صراحةً حدیث میں آتا ہے کہ یہ آدمی شیطان تھا جو انسانی شکل میں تمہیں ایک بات کی اگر چلا گیا اب دوبارہ کہیں نہیں ملے گا اس شکل میں دوبارہ کہیں نہیں ملے گا اس شکل میں وہ تمہیں دمیان ایک بات چھوڑ کر چلا گیا کہ میں نے آرز کیا کہ ہم دو خبر دینے والے کی بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں بھئی کسی مسلمان نے ایسے کیا ہوگا حالانکہ مسلمان کا مقام یہ ہے کہ مسلمان کے بارے میں ہر حال میں اچھا گمان کیا جائے ہر حال میں اچھا گمان کیا جائے یہ کہیں کہ خبر دینے والے کی خبر کے مقابلے میں مومن کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے چاہے وہ خبر دینے والا کتنا بھی سچا ہو کتنا بھی اللہ کا ولی ہو اور کتنا بھی دیندار اور عادل اور منصف اور کبھی جھوٹ نہ بولا ہو جس نے اوہو سنو تو صحیح جس شخص نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور ایسے آدمی پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہ کیا گیا ہو ایسے آدمی جس پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہ کیا گیا ہو ایسے آدمی جس پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہ کیا گیا ہو ہمیشہ اسے سچ بولا ہو اگر وہ کسی مومن کے بارے میں کوئی غلط خبر دے تو کہا کہ اس کی بات کہیں انکار کر لو اے نہیں آپ کو ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن آپ مومن کے بارے میں یہ بات کہیں مومن ایسے نہیں کر سکتے ہرے سنو جو سہی ایک صحابی نے آ کر عرض کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے یہ نہیں فلانے زنا کیا ہے خبر نہیں اعتراض خبر نہیں بلکہ اعتراض سنو خبر اور اعتراض کتنا بڑا فرق ہے خبر دینے والا دوسرے کے والے میں خبر دے رہا ہے سچی جوٹی غلط صحیح کچھ بھی حضور دیا ہے لیکن اعتراض کرنے والا خود اعتراض کر رہا ہے زنی جیہا رسول اللہ میں اس سے زنا ہو گیا ہے چار مرتبہ مائز بن مالک اسلمی نے اپنے زنا کرنے کی آپ کو خبر کی اور خود آ کر گواہی دی اپنے بارے میں ہر دفعہ آپ نے ان سے رکھتے لیا کہا کہ نہیں مومن زنا نہیں کرتا تم نے زنا نہیں کیا نہیں نہیں مومن زنا نہیں کر سکتا تم نے زنا نہیں کیا وہ کہے میں نے زنا کیا فرمایا کہ نہیں مومن زنا نہیں کر سکتا تم نے زنا نہیں کیا ایک صاحبین آکھر عرص کیا کہ ہ پاک کر دیجئے مجھ سے زنا ہو گیا فرمایا تم کیا جانو زنا کیا ہے تم کیا جانو تم کیا جانو زنا کیسے کہتے ہیں تم کیا جانو زنا کیسے کہتے ہیں کہ یہ رسول ہے میں جانتا ہوں میں نے زنا کر لیا ہے فرمایا نہیں تم نے یہ لڑکی کو پوسلیا ہوگا یہ لڑکی کو ہاتھ لگا دیا ہوگا یہ لڑکی کی طرح نظر اٹھا دی ہوگی یہ آنکھ کا زنا ہے اصل زنا نہیں ہے یہ ہاتھ کا زنا ہے اصل زنا یہ نہیں ہے آپ ہر ممکن اس کوشش میں کہ اس اعتراف کرنے والے کبھی زنا ثابت نہ ہو خود اعتراف کر رہا ہے خود اعتراف کر رہا میں نے زنا کیا ہے لیکن آپ ماننے کو دیار نہیں یعنی ایسا نہیں ہو سکتا مومن زنا کرے یا نہیں ہو سکتا میں نے عرض کیا کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان ہمیشہ کرو اس لئے کہ سارا فساد شروع ہوتا ہے مومن کے ساتھ بدگمانی کر کے پھر اس کی ٹوہمیں لگنے سے کہ اس کی ٹوہمیں لگو اور اس کا عیب تلاش کرو تاکہ جو بدگمانی پیدا ہوئی ہے اس غلطی کو عاملی طور پہ پہلے دیکھ لو ارے میں تیری بات توجہ سننا میں کوئی بہت عام بات کہہ رہا ہے پہلے بدگمانی پیدا ہوتی ہے پھر آدمی اس کوشش میں لگتا ہے کہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ آیا جو اس کے بارے مجھے جو خیال ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے حالانکہ جسی اس کا خیال کرنا ہی غلط ہے اس کی تحقیق کرنا ہی غلط ہوگا ہماری بات سنی میں آ رہے ہیں جسی اس کا خیال کرنا ہی غلط ہے جسی اس کا خیال کرنا ہی غلط ہے اس کی تحقیق کرنا ہی غلط ہوگا میں ایک مثال دیتا ہوں شراب کا خیال آنا ہی غلط ہے حرام ہے لیکن اگر کہیں کسی بوتل میں رکھی ہو تو کیا آپ تحقیق کریں گے جا کر کہ اس بوتل میں کیا ہے یا خبر کیا ہے جس چیز کا خیال غلط ہے اس کی تحقیق کرنا تو اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے سنو تو صحیح مومن کے بارے ہیں بدگمانی کرنا پھر اس بدگمانی کو صحیح یا غلط سمجھنے کے لئے تحقیق کرنا کہ دیکھو بھئی جو بات ہم سوچ رہے ہیں ایسا ہے یا نہیں آج پھل سارے کام کرنے والے کام چھوڑ کر اس میں لگ گئے کہ جو خیال دل میں پیدا ہوا ہے فلا کے بارے میں ذرا اس کی تحقیق کریں کرو بدگمانی کی تحقیق مت کرو بلکہ بدگمانی کی تردید کرو غلط خیال پیدا ہوا ہے مومن سے نہیں کرسکتا